موڈی جی اگلے سال 17 ستمبر کو 75 سال کے ہو رہے ہیں بی جے پی کے اندر موڈی جی نے 2014 میں موڈی جی نے خود نے رول بنایا تھا کہ بی جے پی کے اندر جو بھی 75 سال کا ہوگا اس کو ریٹائر کر دیا جائے گا سب سے پہلے اڈوانی جی کو ریٹائر کیا گیا اس کے بعد موڈی مہرور جوشی جی کو ریٹائر کیا گیا پھر سمیترہ مہاجن کو ریٹائر کیا گیا پھر یشون سینہ کو ریٹائر کیا گیا اب موڈی جی اگلے سال 17 ستمبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں تو میں بی جے پی سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا پردان منطری کا دعویدار کون ہے دوستو اگلے سال 17 ستمبر تک اگر ان کی سرکار بنی تو اس پہ بھی آؤں گا میں اگر ان کی سرکار بنی تو پہلے اگلے دو مہینے میں یوگی جی کو نپٹائیں گے یہ اور اس کے بعد موڈی جی کے سب سے خاص امیت شاہ کو یہ پردان منطری بنائیں گے تو میں لوگوں کو دیش کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں موڈی جی اپنے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے موڈی جی امیت شاہ کو پردان منطری بنانے کے لیے ووٹ مانگ رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں موڈی جی سے اور امیت شاہ جی سے یہ موڈی کی گارنٹی پوری کون کرے گا کیا امیت شاہ موڈی کی گارنٹی پوری کریں گے جب آپ اگر جو جو ویسے تو میرے کو لگتا میں بھی آؤں گا اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا ان کی سرکار بن رہی ہے لیکن جو جب بی جی پی کا ووٹ دینے جائیں وہ یہ سوچ کے جانا کہ آپ موڈی جی کے نام پر ووٹ نہیں دے رہے آپ امیت شاہ کے نام پر ووٹ دے رہے اب ایک خوش خبری ہے آپ لوگوں کے لیے اب ایک خوش خبری ہے سب کو بتا دے نا جو میں نے باتیں کہیں بڑی سوچ سمجھ کے کہیں ہیں وہاں بیٹھ کے یہی سوچ رہا تھا پچاس دن سے دوستو پورے دیش کے میرے کو باہر نکلے ہوئے بیس گھنٹے ہو گئے ان بیس گھنٹوں کے اندر بھی میں نے رات بھر میں جنتا سے بات کر رہا تھا لوگوں سے فون کر رہا تھا رات کو آندھی آئی دی پچھلے بیس گھنٹے میں میں نے جو بات چیت کری ہے کئی بڑے بڑے ایکسپرٹ سے بات کی چناب وشلیشکوں سے بات کی سیفلوجسٹ سے بات کی جنتا سے بات کی فون پہ لوگوں سے میرا اپنا آنکھ لن ہے کہ چار جون کے بعد ان کی سرکار نہیں بن رہی موڈی سرکار نہیں بن رہی دوستو اگر میں گلت ہوں تو میرے کو بتانا ہریانہ میں ان کی سیٹ کم ہو رہی ہے راجتستان میں کم ہو رہی ہے کرناٹک میں کم ہو رہی ہے دلی میں کم ہو رہی ہے بیہار میں کم ہو رہی ہے مہراشتر میں کم ہو رہی ہے کرناٹک میں کم ہو رہی ہے بنگال میں کم ہو رہی ہے جھارکھنڈ میں کم ہو رہی ہے بڑھ کہا رہی ہے یو پی میں کم ہو رہی ہے بڑھ کہا رہی ہے بڑھ ایک بھی جگہ ان کی سیٹیں نہیں بڑھ رہی ہیں میرا اپنا ماننا ہے اور سٹا بجار میں بھی وہ وجہ چل رہا ہے ان کی دو سو بیس سے دو سو تیس کے بیچ میں سیٹ آ رہی ہیں اس سے زیادہ سیٹ نہیں آ رہی ہیں موضی سرکار نہیں بن رہی ہے کیندر میں انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بن رہی ہے عام آدمی پارٹی اس سرکار کا حصہ ہوگی دلی کو پورن رج دلائیں گے دلی کا ایل جی لوگوں کا ایل جی ہوگا دلی کا ایل جی دلی والوں کا ایل جی ہوگا گجرات سے آئے ہوا ہے بھی دلی کے لوگوں کا ایل جی ہوگا دلی کے لوگوں کا بکاس ہوگا ایک اور پوائنٹ ہے جب میں جیل کے اندر تھا تو کچھ لوگوں نے یہ مدہ اٹھایا کیجری وال سی ایم پد سے استیفہ کیوں نہیں دیتا دوستو کیجری وال کو کبھی کسی پد کا لالچ نہیں ہوا میں یہاں منتری مکھے منتری پردہان منتری یہ سب بن نہیں آیا انکم ٹیکس میں کمیشنر کی نوکری کرتا تھا کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے دلی کی جھگیوں کے اندر ایک نی دو نی تین نی دس سال تک میں نے دلی کی جھگیوں کے اندر کام کیا ہے سندر نگری اور نندر نگری کی جھگیوں کے اندر انکم ٹیکس کمیشنر کی نوکری چھوڑ کے جب میرے کو دلی کی جنتہ نے اس پہلی بار سی ایم بنایا اصولوں کے اوپر انچاس دن کے اندر سی ایم پد سے استیفہ دے دیا تھا ایک چپراسی کی نوکری کوئی نہیں چھوڑتا سی ایم بننے کے لیے لوگ اپنا دائے ہاتھ کٹانے کے لیے تیار ہوتے ہیں میں نے خود سے اپنے آپ سی ایم کی کرسی کو لات مار دی تھی انچاس دن کے اندر میرے لئے سی ایم پد امپورٹن نہیں ہے آج میں نے سی ایم پد سے استیفہ کیوں نہیں دیا جیل جانے کے بعد دوستو پچھلے پچھتر سال میں بھارت ورش میں اتنے راجیوں کے چنا ہوئے اتنے راجیوں کے چنا ہوئے ڈلی کے اندر سب سے اتحاسک بہومت سے عام آدمی پارٹی جیتی پچھپن چھپن پرسنٹ ووٹ ایک بار سڑھ سٹھ سیٹ ایک بار باسٹھ سٹھ سیٹ اتنے بھاری بہومت سے آج تک کوئی راجی کی سرکار پچھتر سال میں نہیں جیتی اتنے بھاری بہومت سے جیتنے کے باوجود جھوٹا کیس اب ان کو پتا ہے وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے دلی کے اندر انہیں پتا ہے اگلے بیس سال تک دلی میں آم آدمی پارٹی کو کوئی نہیں ہرا سکتا تو انہوں نے ایک شڑی انتر رچا راجی نیتک شڑی انتر رچا کیجری وال کو جھوٹے کیس میں جیل بھیج دو کیجری وال کو اسطیفہ دینا پڑے گا کیجری وال کی سرکار گر جائے گی